اسلام علیکم ناظرین مفتی عبدالکوی یوم حفظ اللہ تعالیٰ مرسل موجود ہیں مفتی صاحب سے آج ہمیں پوچھیں گے کیا نشے کی حالت میں انسان اگر اپنی وائف کو طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی احمد حووہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد غیر اس بھئی نشے کی حالت میں جو نہ وہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے کلم کو اٹھا لیا گیا یعنی ان کا کوئی بھی عمل جو نہ وہ لکھا نہیں جاتا تین شخص کون کون سے آپ نے فرمایا کہ ایک بچہ ہے چھوٹا بچہ جس کو ابھی شعور نہیں ہے وہ جو بھی لفظ بولتا ہے تو اس کا کوئی مواقضہ نہیں کوئی گناہ سزا اس پر نہیں ہے اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو مجنون دیوانہ ہے جس کا دماغ صحت مند نہیں ہے پتا نہیں اس کو اب وہ کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا بس اوقات کوئی مجنون آدمی کو گستاخنہ الفاظ بھی استعمال کر دیتا ہے تو اس کو پر مواقضہ نہیں کیا جائے گا تیسرا آپ نے فرمایا کہ سویا ہوا یہ نشے کی حالت میں جو آدمی ہے اس پر بھی مواقضہ نہیں ہے مثلا اگر ایک آدمی سویا ہوا اپنی بیوی کو وہ کہہ دیتا ہے جی اس کو میں نے طلاق دی طلاق دی وہ طلاق نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نشے کی حالت میں کہتا ہے کہ دیت اس کو میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگی چونکہ اللہ تبارک وطلہ نے ایک قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ سورہ المائدہ کی یہ آیت ہے سورہ النساء کی کہ اے ایمان والو اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو جب تک تم میں پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو یعنی کہ اس وجہ سے کہ تم نماز میں کہیں لفظ الٹ پلٹ نہ کر دو نماز بھی منع کر دی گئی ہے نشے کی حالت میں تو اس لیے سویا ہوا آدمی اور نشے کی حالت میں آدمی وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اسے شعور نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا تو اس لیے جو نشے کی حالت میں ہوگا پہلی بات ہے کہ نشہ ہے ہی حرام وہ ایک الگ جرم ہے نشہ کرنا ایک الگ جرم ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کل مسکرین حرام ہر نشہ ور چیز ہے وہ حرام ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو کم ہو یا زیادہ ہو تو اگر کسی نے نشہ کیا ہے اس نے ایک پہلے جرم کیا ہے اگر وہ اس کے بعد یہ دوسرا جرم کر رہا ہے اطلاق دینے والا تو یہ اس کی اطلاق شمار نہیں کی جائے گی چونکہ وہ نشے کی حالت میں ہے تو نشے کی حالت کی جو اطلاق ہے وہ اسلام کے اندر قبول نہیں کی جاتی جی ناظرین اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمیں اگلے پروگرام میں پھر آس رہا ہوں گے اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان غجیب بسم اللہ الرحیم